بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے کرونا پرابلم کی وجہ سے انیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں مسنیلا آپ کی اردو ٹیچر آج آپ کو سبق نمبر نو کسان کی دانائی کا پہلا پیراگراف پڑھاؤں گی بیٹا آج یہ میرا سترمہ لیکچر ہے لیکچر نمبر سولہ میں ہم نے اسم کی اقسام اور فیل کی اقسام جو ہیں وہ پڑھی تھی ہومورک میں آپ نے انہیں اپنی نیٹ کاپی میں لکھنا تھا اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا تھا لیکچر نمبر سترہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہومورک کو ٹیلی کر لیتے ہیں جی یہ ہے گراما ورک کے حوالے سے جو ہم نے لیکچر نمبر سولہ میں جو ہمارا اس کا ہومورک تھا یہاں سے آپ اس کو ٹیلی کر لیجئے اب ہم لیکچر نمبر سترہ کی طرف آتے ہیں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پینتالیس کھولیے یہاں پر ہے ہمارے پاس سبق نمبر نو کسان کی دانائی آج ہم اس کا پہلا پیراغراف پڑھیں گے پہلے میں اس پیراغراف کی ریڈنگ کرتی ہوں پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک رہن دل بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی ریایہ اس سے بہت خوش تھی بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا اسے ایک کسان نظر آیا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا بادشاہ نے کسان کو سلام کیا کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتنا کمال لیتے ہو کسان نے عدب سے جواب دیا بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجئے روز کا ایک روپے کمال لیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا تم اس ایک روپے کا کیا کرتے ہو کسان نے عرض کیا آلی جا اس روپے سے چار آنے تو کھا لیتا ہوں چار آنے کرز اتارتا ہوں چار آنے کرز دیتا ہوں اور باقی پچے چار آنے انہیں کوئے میں پھینک دیتا ہوں بادشاہ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ بٹا سبق نمبر نو کسان کی دانائی میں ہم پڑھیں گے کہ دانائی بہترین حکمت عملی ہے ہر کام میں سوج بوچ اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے دانائی کا استعمال بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دیتا ہے اس کہانی میں بھی ایک غریب کسان اپنی عقل اور سمج بوچ کا استعمال کر کے بادشاہ کا وزیر بن گیا ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں اکل اور دانائی کا استعمال کرنا چاہیے کی تو تھا اس سبق کا مختصر سا تعرف اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواتی ہوں آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے ہوئے ان کے معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے جی پرانے وقتوں وقتوں کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھئے زمانے کی بات ہے یہ ہمارا حرف ہے بیٹا اور آپ جانتے ہیں حرف جو ہے نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے کسی ملک پر ملک جو ہے یہ اسم نقرہ ہے اسم نقرہ کسی عام شخص چیز یا جگہ کا نام کہلاتا ہے ایک رحم دل رحم دلی جو ہے یہ بیٹا صفت ہے اور اسم صفت کی دیفنیشن یہ ہے کہ وہ اسم جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بھی اسم نقرہ ہے وہ اپنی ریایہ ریایہ کونڈلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھئے عوام کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی ریایہ کی جو ہے یہ مارا حرف ہے اس سے بہت خوش تھی سے بھی حرف ہے بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا ملنا جلنا بیٹا فیل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فیل کسی جملے میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا اسے ایک کسان نظر آیا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کام کرنا بھی فیل ہے بادشاہ نے کسان کو سلام کیا اب بادشاہ جو ہے یہاں پر فائل ہے فائل جملے میں کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے کسان بادشاہ سلامت کو اپنے رو برو رو برو کا معنی ہے آمنے سامنے لکھئے دیکھ کر بہت خوش ہوا بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتہ کمالیتے ہو کسان نے عدب سے جواب دیا عدب کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھیے احترام بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجئے روز کا ایک روپیہ کمالیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا تم اس ایک روپیہ کا کیا کرتے ہو کسان نے عرص کیا آلی جا آلی جا کو انڈرلائن کر کے اس کا معنی نوٹ کریں بہت زیادہ عزت والا اس روپے سے چار آنے تو کھا لیتا ہوں چار آنے کرز اتارتا ہوں چار آنے کرز دیتا ہوں اور باقی بچے چار آنے انہیں کونے میں پھینک دیتا ہوں بادشاہ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ بیٹا اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ پرانے وقتوں میں ایک ملپ پر ایک بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا تھا وہ بہت رحم دل تھا وہ اپنی ریایہ کا حال جاننے کے لیے کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا اس سے وہاں ایک کسان نظر آیا جو کہ کھتوں میں کام کر رہا تھا بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھت سے کتنا کما لیتے ہو تو کسان نے کہا کہ میں ایک روپیہ روزانہ کماتا ہوں بادشاہ کے پوچھنے پر پھر کسان نے بتایا کہ اس ایک روپے میں سے چارانے وہ کھا لیتا ہے چارانے جو ہے وہ کرز اتارتا ہے چارانے کرز دیتا ہے اور چارانے کھوہ میں پھینک دیتا ہے بادشاہ نے اسے کہا کہ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی اچھا یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر سترہ ہومورک میں بیٹا آپ نے سبق نمبر نو کسان کی دانائی کے پہلے پیراگراف کے جو الفاظ مانی ہے ان کو اپنی نیٹ کوپی میں یہ رہے ہمارے الفاظ بانے ان کو اپنی نیٹ کوپی میں لکھنا ہے لیکچر نمبر اٹھارہ میں ہم نے سبق نمبر نو کسان کی دانائی کا جو پیراگراف نمبر دو اور تین ہے اس کو پڑھیں گے تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ